وزیراعظم عمران خان لاہور پہنچ گئے افتقار دورانی شفقت محمود جہاں گیر ترین بھی ہم رائیوانے وزیراعلا میں کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے نئے بلدیاتی نظام کا حتمی مساویدہ پیش کیا جائے گا سانہائی ساہیوال کی جائٹی ریپورٹ پر بھی بریفنگ دیچائے گی پی ایس ایل میٹک سمیت دیگل سکیورٹی امور سے متعلق بھی آگاپ کیا جائے گا پاکستان عمر کا خواہ ہے اور عمر کی ہی جیت ہوگی پائلٹ کی رہائی کے اعلان سے ہم اخلاقی جنگ جیت گئے وزیراعظم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان عمر پسند ملک ہے ملکی سالمیت کے لیے پوری قوم پاک پاچ کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعلا پنجاب کی عراقی نے پنجاب اسمبلی سے گفتگو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں گرمہ گرمی وزیر سانتوں تجارت نے اوپوزیشن کو کھری کھری سنا دی میاں سلم اقبال بولے نون لیگ والے پورا صوبہ ہی کھا گئے پنجاب پندرہ سو ارب کا مکروز ہے ایوان کو بتایا جائے دس سال نون لیگ کیا کرتی رہی پیٹرولیم مصنوات کے قیمتوں میں اضافہ پنجاب اسمبلی میں بھی مہگائی کے توفان کی گونچ پیپلز پارٹی حکومت پر برس پڑی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضی بھولے کنگال اور بے حال کر دیا نیازی سرکار عوام کا سوچو حکومت کا ہر اقدام قریب کے موں سے نوالا چھیننے کے لیے ہے پیٹرولیم مصنوات کے قیمتوں میں اضافہ واپس لیا جائے میٹرو بس حادثہ تحقیقاتی ٹیم نے مزید انکشافات سے پردہ اٹھا دیا میٹرو ٹریک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیج مل گئی حادثے کا شکار ہونے والی بس کا ڈرائیور پانچ بار ٹریک سے باہر آیا بس کا بار بار غلط ٹریک پر آنا حادثے کا سبب بنا تحقیقاتی ریپورٹ غیر قانونی منی پیٹرول پانپس کی شامت زلہ انتظامیاں کی فیصل ٹاؤن اور مکہ کالونی میں کاروائیاں پانچ غیر قانونی منی پیٹرول پانپس کو سیل کر دیا کاروائی کے دوران پیٹرول مشینیں بھی سبت کر دی گئے پہلے سرویس مکمل کرو پھر اگلے گریڈ میں ترقی پاؤ سیکیرٹری اکسائش شیر عالم نے پروموشن بوٹ کا اجلاس ملسوک کر دیا ذرائع کے مطابق گریڈ 18 کے لیے 32 افسران کی پانچ سالہ سرویس مکمل ہی نہیں ہائی کورٹ بار کے نو منتخب اہدداروں کی دنیا میڈیا گروپ دنیا میڈیا گروپ کے مینجنگ ڈائریکٹر نوید کاشف سے ملاقات مہمانوں کو سٹوڈیوز اور دپاتر کا دھارہ کر آیا گیا صدر ہائی کورٹ بار حفیظ الرحمان چادری نے نیوز ٹیم کی اعلیٰ صحابتی میار کو سرہا مہمانوں کو تہائب سے بھی نوازا سنگاپور کے پندرہ رکنی تجارتی وقت کی لاہور چیمبر آمد صدر علماء صدر اور سینئر نائب صدر خواجہ شہسات ناصر سے ملاقات دو طرفہ تجارتی تعلقات پر گفتگڑ اور مبارک سینما میں سوسائٹی آف ہومیوپیتھکا سالانہ آگاہی سیمینار صدر ہومیوپیتھک ڈاکٹر زبید ڈاکٹر خواجہ اجاز ڈاکٹر راہیلا کی شرکت بیماریوں اور ان کے علاج معالجے کے حوالے سے آکاہی لیکچرز مختلف ہومیوپیتھک کمپنیوں کے سٹالز بھی لکھائے تھے